اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ سویسر لینڈ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کے تمام عرب پتی لوگ اپنا کالا دن یعنی بلیک منی جمع کرتے ہیں کیونکہ اس ملک کے قانون کے مطابق سویس بینک کے کسی بھی کسٹمر کی کوئی بھی ڈیٹیل دنیا کی کسی حکومت سے شیئر نہیں کی جاتی لہٰذا یہ دنیا کے کرپ لیڈرز پولیٹیشنز اور کریمینلز کی جنت ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ان کریمینلز کی جنت ایک اور ملک بھی ہے جہاں پر اپنے ملک کا تمام پیسہ لوٹ کر یہ لوگ کھلے عام رہتے ہیں مگر دنیا کا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قانون چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ کی یقینا یہ بات تو آپ نے بھی کئی دفعہ خود سے نوٹ کی ہوگی کہ دنیا کا کوئی بھی کریمینل یا پولیٹیشن اپنے ملک سے کسی بھی کرپشن یا دہشتگردی کے الزام کے بعد جب بھی فرار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہی ملک ہوتا ہے برطانیہ خاص طور پر اس کا شہر لندن اور وہاں جا کر یہ کریمینل اپنے ملک کے قانون کو موچڑاتا ہے کہ تم لوگ تو چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ وہ خود واپس نہ آ جائے لیکن کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں کہ برطانیہ ایسا کیوں کرتا ہے ان کا کونس ایسا قانون ہے جو کہ ان کریمینلز کو پروڈکشن دیتا ہے اس کا آسان سا جواب ہے کہ جی ہاں برطانیہ جان بوجھ کر ایسے کریمینلز کو پناہ دیتا ہے اور ایسا وہ بلا وجہ نہیں کرتا بلکہ ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ واقعی یہ کریمینل اچھا خاصا مال لوٹ کر ان کے ملک کے اندر آیا ہو جیسے برطانیہ کی قابض فوج انڈیا سے تمام مال لوٹ لوٹ کر برطانیہ کے اندر اکٹھی کرتی رہی بلکل ویسے ہی آج بھی برطانیہ کی یہ شرط ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری کتنا بھی مال لوٹ کر ان کے ملک میں صرف دو ملین پاؤنڈ کی انویسمنٹ کرے تو وہ جب تک چاہے یہاں پر آرام سے رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید پروٹوکول دینے کے لیے اعزاز کے طور پر بریٹش پاسپورٹ اور گولڈن ویزا بھی فرام کیا جاتا ہے جس سے وہ ساری زندگی یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیا کے ایک سو ستر ملکوں کے اندر بینا ویزا کے گھوم بھی سکتے ہیں اس وقت ایک پاؤنڈ پاکستانی تقریباً تین سو دس روپے کے اور اسی حساب سے دو ملین پاؤنڈ سکسٹی ٹو یعنی باسٹھ کروڑ روپے بنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر انڈیا پاکستان کے امیر ترین کرپٹ لوگوں کا یہ شہر دوسرا گھر بن چکا ہے جس کے مقابلے دنیا کے دوسرے ملک مثلاً امریکہ برطانیہ وغیرہ بلیک منی کے بارے میں کافی انویسٹیگیشن کرتے ہیں برطانیہ میں غیر ملکی کرمینلز کو ان کے ملک کے حوالے کرنے کے لیے اس ملک کو سب سے پہلے برطانیہ کی عدالت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شخص جو کہ ان کے ملک کے اندر پناہ لے کر بیٹھا ہے یہ واقعی مجرم ہے اور اگر اس کو واپف لے جائے گیا تو اس پر کسی بھی طرح کا ٹورچر نہیں ہوگا کیونکہ یوکے میں ہیومن رائٹس بہت ہی سخت ہیں یعنی آپ تصور کریں کہ ایک مجرم کی گرنٹی لی جا رہی ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹورچر یا ظلم نہیں ہوگا برطانیہ مجرم کی وقالت کرتا ہے اور آپ یہ بتائیں کہ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش کے اندر کیا کوئی ایک بھی ایسی جیل مجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہاں پر اس مجرم کے ساتھ کوئی ٹورچر یا کوئی تشدد نہیں ہوگا یعنی آپ کو قانونی طور پر الجھا کر برطانیہ دراصل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ مجرم اور اس کا پیسہ اس کے ملک سے باہر جائے اسی قانون کے تحت اگر کسی ملک کی گورنمنٹ بریٹش ڈیسٹرک کورٹ سے کیف جیت جائے تو یہ کریمنل بریٹش ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے اگر وہاں سے بھی یہ گورنمنٹ جیت جائے تو یہ سپریم کورٹ پہنچ جائے گا یوں اس پروسس کے اندر ایک اچھا خاصا تھکاہ دینے والا ٹائم لگ جاتا ہے اور پاکستان جیسے ملک کے اندر تو ویسے بھی کوئی حکومت اتنے ٹائم کے لیے تو ٹکتی نہیں ہے کہ اس کیس کو مزید ٹائم دے سکے جب بھی کوئی بگوڑا برطانیہ کے اندر آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آ کر اپنی کمپنی کو کھولتا ہے جسے خود بریٹش حکومت ٹیکس کی چھوٹ بھی دیتی ہے جس کے بعد یہ شخص مزید موٹیویٹ ہو کر اپنے اس پیسے کو اس کمپنی سے گزار کر بلیک مینی کو وائٹ مینی کے اندر بدل کر لیگل کرتا رہتا ہے فائنانشل کنڈکٹ آثورٹی جو کہ برطانیہ کے اندر آنے جانے والے تمام پیسے کو ریگولیٹ کرتا ہے سن 2007 سے لے کر اب تک اس نے ایک بھی بلیک مینی کا کیس ریپورٹ نہیں کیا جس سے یہ بات بلکل صاف ظاہر ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس بلیک مینی کو اپنے ملک کے اندر علاؤ کرتے ہیں تاکہ ان کی ایکانومی اور کرنسی مزید فٹرونگ ہو سکے یہ سب پیسے کی گیم ہے یہ لوگ ہیمن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں مگر کئی کئی مرڈرز اور سنگین جرائم کے اندر ملوث مجرموں کو پناہ دیتے ہیں اور ان کے مطابق اگر ان مجرموں کو ان کے ملک کے اندر زبردستی برطانیہ سے واپس لائے گیا تو یہ برطانیہ کی خود مختاری پر سوال ہوگا اسے چیلنج کرنے کے برابر ہے سیدھی سی بات ہے یہ جنگل کا قانون ہے اور جو بھی طاقتور ہے وہ کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے لیکن اپنے سے کمزور کے لیے کیونکہ اب اگر یہی کیس آپ انڈیا پاکستان پر فٹ کریں کہ برطانیہ کا کوئی کریمینل وہاں کا پیسہ لوٹ کر بریٹش پاؤنڈ انڈیا پاکستان کے اندر انویس کرنا شروع کر دے تو کیا تب بھی بریٹش حکومت کیا ان کے قانون کا بھی بلکل ایسے اعترام کرے گی اگر نہیں تو کیوں نہیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے ہم آج بھی غلام ہیں باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ